آپ کا mandate ٹھیک نہیں ہے ہم کہہ رہے بھائی آپ کا مینڈئر ٹھیک نہیں تو اس تناظر میں قفتگو تو اس پوری جس کو audio leak کا نام دیا جا رہا ہے اس میں کوئی ایسی بات confidential نہیں ہے جو کہ publicly نہیں ہو رہی ہم اپنی رابطہ committee کو briefing دے رہے ہیں اس briefing میں کوئی کسی کے خلاف بات ہے ایک normal سے گفتگو جو کہ normal ٹی وی پہ بھی ہو رہی ہے لیکن اس میں important بات یہ ہے کہ ہماری رابطہ committee کی meeting کے دوران کوئی اس کی اوڈیو جو ہے وہ اس کو ریکارڈ کر یہ ہے نئی بات یہ ہے خبر والی بات ایسے آپ موبائل لے کے جاتے ہیں اندر سارے رابطہ کمیٹی کے اجلاس ہم تو نہیں لیکن ہائیس فورم ہے آپ کا رابطہ کمیٹی تو وہاں اندر جسوس ہے آپ تو ہمیں بلیسنگ ہمارے لیے تو بڑی بلیسنگ ہو گئی ہے یہ والی کہ ہم بہت عرصے سے کچھ چیزوں کے پیچھے تھے تو ہمیں نہیں مل پاری تھی وہ چیز بندہ پکڑ لیا بندہ پکڑ لیا پاکیدہ پکڑ لیا سب سے نہیں پکڑ لیا سمجھیں اور وہ جو ایم کیم سلوک کیا کرتی ہے ایسے لوگوں کے ساتھ وہ سلوک تو نہیں کر رہے ہم یہ پیار محبت والی ایم کیم یہ اہم آدمی ہے جی رابطہ کمیٹی میں ہوگا تو اہمی ہوگا لیکن کیا اہم ہے وہ آدمی جو کے بیٹھ کر رابطہ کمیٹی کے ممبر ہی ہے نا کوئی رابطہ کمیٹی کے ممبر ہی ہے نا کوئی ایک بندہ ہے دو لوگ ہیں کیونکہ جو آپ کا کیمرہ انگل تھا وہ دو لوگ ہوگا نہیں کیمرہ دیکھیں وہ ویڈیو ہم نے خود ریلیس کی ہے جس نے بھی ریکارڈ کیا اس کے ساتھ میچ کی یہ تو ویڈیو ہم جب اپنی کوریش کرواتے ہیں ہم نے ریلیس کر دی ایک رابطہ کمیٹی کے لاز ہو رہا ہے وہ تو اس ویڈیو کے اوپر لندن والوں نے اس کے اوپر آوڈیو سیٹ کر کے فیٹ کر کے اس کی ویڈیو جاری کیا پاکستان پیوز پارٹی آپ کو سپیس ذہنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ واقعی بات درست ہے کیونکہ وہ آپ کے ساتھ کمفٹیبل نہیں وہ نہیں چاہتی کہ آپ اس اطاعت کا حصہ رہے ہیں لیکن دیکھیں خواہشات تو کسی کی کچھ بھی ہو سکتی ہے لیکن کیا ان کی خواہشات پر عمل دانوات ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا پاکستان میں ہم ایک بہت اہم پارٹی ہیں اور ایک بہت اہم جگہ سے ہم جو ہے وہ ہمارا تیسری بڑی پارٹی ہیں ہمارے پاس ایک منڈٹ ہے اور یہ کوئی آج کا منڈٹ نہیں ہے یہ پچھلے چار ڈیکٹ سے ہمارے پاس یہ دو ادار اٹھارہ کے علاوہ ہمارے پاس یہ منڈٹ آئے دوبارہ آ گیا تو خواہشات کچھ بھی ہو سکتی ہیں لیکن جائد بھی اس ملک کو اب آپ کوئی ایک پارٹی نہیں چلا سکتی اس ملک میں انکلوزف پولٹیکس سے ضرورت ہے میں تو یہ تک بھی کہتا ہوں کہ پی ایم ایل این کو پی ٹی آئی سے بات کرنی چاہیے میاں نواز شریف صاحب کو عمران خان سے بات کرنی چاہیے کیونکہ اگر یہ ملک رہے گا تو سیاست چلے گی نا آج کچھ چیزوں کے اوپر ہمارا اتفاق ہو جانا چاہیے کچھ چیزیں جو ہے وہ انٹچبل ہونی چاہیے کہ اس کے اوپر آپوزیشن اور حکومت والا کام نہ ہو اس لیے کہ اب لوگ کوگمائر میں ایک دلدل میں چلے گئے ہیں اس ملک کے ہی سیاسی پارٹیوں نے ان کو نکالنا ہے اگر یہ نہیں کریں گے خدا نخواستہ تو کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا تو آپ کا سوال جو ہے کہ کیا پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان کی خواہش ہو سکتی ہے لیکن پریکٹیکلی گراؤنڈ پر پوسر بھی نہیں ہے لیکن آپ کمفٹیول ہیں ان کے ساتھ دیکھیں ہمیں تو اس ملک کی لوگوں کو مسائل سے نکالنے کے لیے ہم پارٹیوں سے پارٹنشپ چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ مل کر ہم لوگ کسی بھی کام میں لوگوں کی فلا کا کام ہوگا لیکن مصرح بھائی ان کا کہنا ہے کہ آپ نے ان کا منڈیٹ چوری کیا ہے اور پاکستان تحریکین صاحب بھی یہ کہہ رہی ہے لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے زیادہ کنسرن ہے انہوں کا کراچی کے اندر جو آپ نے ستہ سیٹے لی ہیں وہ ان کی تھی جو آپ نے چھین لی ہیں بلکہ قادر مندوخیل صاحب تو باقید تیس ہزار ووٹ لے کے پھر رہے ہیں وہ ایک کہہ رہا ہے کہ دیکھیں جی ان کو جتوایا گیا دیکھیں جو وہ رائٹ فورم موجود ہے اس میں جاہد بھئی میں ابھی آپ کے سامنے بھی میں بھی گھٹری ڈے کر میرے پاس دو بیگ ہمارے لوگ جو ہے الیکشن کمیشن میں پھرتے رہے ہیں ان ساری چیزوں کا فورم کون سا ہے الیکشن کمیشن آٹھ ہیری ہو چکی ہماری اور سارے سوالات کے جوابات جہاں دینے تھے وہ ہم نے دے دیئے اور سب کو نوٹیفکیشن ایشیو ہو گیا تو اس کے بعد کوئی گھٹری لے کر چلتا رہے ہیں ہمارے پاس اٹیسٹڈ جو ہے وہ فورم فوری فائب موجود ہے جو رائٹ فورم میں وہاں پر گئے لوگ کمپنین لے کر گئے آپ کمینڈ اٹ آپ ہی کرے اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ چھوڑی ہے وہ چھوٹ بول رہا ہے نہیں بلکل غلط بات کر رہے ہیں بلکل غلط بات کر رہے ہیں اور دیکھیں کیا کام ایسا کیا ہے پھر وہ بات ہو جاتی ہے بھئی کیا پندرہ سالوں میں کون سے ایسی دودھ کی نہرے پینے کا پانی آتا نہیں ہے سیوریچ کا پانی گھر سے جاتا نہیں ہے رات میں لائٹ نہیں صبح گیس نہیں پندرہ سالوں سے حکمرانی ہے نا تو گورننس کے اوپر تو بہت سارے کوششن مارک ہیں تو ایسا کچھ بھی نہیں کر دیا کہ لوگوں نے کے دل جیتنی ہوں آپ نے سارے پاکستان پیوز پارٹی تیسری بار آرہی مراد صحیح صاحب جو ہے تیسری بار وہاں پہ سیاں بن رہے تو ظاہر عوام ان کو پسند کر رہے ہیں اس کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں کہ گورننس نہیں ہے ہم ان کو تو جو ہے وہ ان کو all the best wishes ہی کہیں گے اللہ تعالیٰ ان سے جو ہے وہ غریبوں کی اور مظلوموں کے اور سندھ کے لوگوں کے کام لے اور کام وہ لے جو کہ نظر آئے وہ اگر ان سے آپ پوچھیں گے تو کہیں گے ان پر نہیں بہت کچھ کر دیا لیکن سندھ میں میرا جو شہر کراچی ہے اس میں اسی فیصد لوگوں کے گھروں پہ پینے کا پانی نہیں آتا چاہے وہ ڈیفنس کا علاقہ ہو امیروں کا چاہے وہ بلدیا ٹاؤن کے غریبوں کو علاقہ ہو میں جس علاقے سے منتقب ہوں وہاں پہ جائے بھئی دو مہینے میں ایک گھنٹے کا پانی آتا ہے ایسے علاقے ہیں دو مہینے سال میں چھ گھنٹے کے لیے پانی اور اتنے غریب لوگ رہتے ہیں جہاں پر وہ ایک کنستر پانی بھی خرید نہیں سکتے یہ میں بھی امیجن کریں کہ تین دفعہ کنٹیونیٹی کے ساتھ آپ کی حکومت حکمرانی ہے اور آپ جو ہے وہ پینے کب میرے زمانے میں میں نے جزیروں کے اندر سمندر کے اندر پانی کی لائنے ڈال کر جزیروں میں پانی پہنچا ہے ٹیک وہ بھی لیاری میں آج اگر لوگ پیپس پارٹی کی کانسیونسی ہے لیاری میں اگر آج لوگ پانی پی رہے ہیں تو لیکن اس کے باوجود مصفصاد ٹو تھرڈ مجارٹی لیے ہونا یہ کوئی کامیابی کی دلیل نہیں ہے چونکہ آپشن نہیں ہیں وہاں پہ لوگوں کے پاس چیزیں نہیں ہیں کامیابی تو وہ ہے نا جائز صاحب کہ جب یہ ایک عام نہیں کہیں انہوں نے منڈیٹ چھوڑی تو نہیں کیا کسی کا دیکھیں اب اس کے وقت بہت ساری بات پاکستان میں دیکھیں جیسے الیکشن ہوتے ہیں ویسی الیکشن ہوئے یہ کوئی آئیڈیل قسم کی ہاں ہاں میں چونکہ ہوں کہ بھئی کبھی بھی پاکستان میں کوئی آئیڈیل قسم کی جمہوریت تو نہیں رہی آپ کا نظام تو ایسا نہیں ہے نا اب مجھے بتائیں آپ یہ تو آپ شہروں کی بات کر لیتے ہیں نا ایک گاؤں گوٹو دیہاتوں میں لوگوں نے اپنی بیٹھکوں پر پولنے کے سٹیشن بنا رکھے ہیں تو اس ملک کا نظام نہیں ہے نا ایسا اپنے اپنے ذاتی ملازمین کو انہوں نے آروز اور ڈی آروز لگائیں یہ تو ملک کا نظام آپ کو پورا ایک ایک سر ایک ریفارمز ہوئے نہیں آپ کے ہاں تو پاکستان میں اگر کوئی کہتا ہے بھئی آئیڈیل ڈیموکرسی بھئی نہیں ہے ڈیموکرسی اور آئیڈیل ڈیموکرسی ہو نہیں سکتی اس نظام کے تحقیق اچھے فرمائیں میرشپ آپ کا کلیم ہے کہ کراچی کی میرشپ آپ کا حق ہے تو آپ وہ حق واپس لیں گے پاکستان پیپلز پارٹی سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس وقت یہ جو منڈیٹ ہے وہ ایلیگل منڈیٹ ہے کیونکہ جب انہوں نے سیکشن ٹوئنٹی ٹو اے جو انہوں نے وہ کیا ہے ہٹایا ہے اس کے بعد یہ کانسیونسیز رہتی ہی نہیں ہے وہاں پہ تو ہم اس پہ کورٹس میں جا رہے ہیں اچھے فرمائیں اتحاد کی ڈیل میں یہ شامل ہے کہ کراچی کی میرشپ آپ کا حق ہے نہیں یہ ڈیل میں شامل ہے گستوگو میں شامل نہیں ہے اچھے ایک سوال یہ ہے اگر فرض کریں کہ پاکستان مسلم لیکن انہوں نے آپ کو اتحاد میں رہنے کے بعد کچھ نہیں دیتے کوئی وزارت نہیں دیتی نہ گورنشپ آپ کو ملتی ہے پھر بھی آپ حکومت کا حصہ رہیں گے لیکن ہم کسی بھی طرح سے اس حکومت کو دی ایسٹلبلائی نہیں کریں گے یہ جو آج کی وزارتیں کوئی بیڈ آف روزز نہیں تو ہماری کوئی بہت زیادہ خواہشات نہیں ہیں لیکن ہم اس حکومت کو سپورٹ کریں گے اچھے یہ فرمائیے گا کہ کیا آپ کی پارٹی کے اندر یہ رائے موجود ہے کہ ہمیں اس حکومت کا حصہ نہیں بننا چاہیے کیونکہ ہم بالکل ہمارا حشر خراب ہو سکتا ہے جیسے کہ سولہ مہینے کی گورنمنٹ کی وجہ سے ہوا دیکھیں جاتا ہے میں نے تو آپ کو پہلے ہی والی بات کیا سیلفش اپروس تو یہ ہونی چاہیے یہ ہے ایسا پولٹیکل وگرہ مجھ سے آپ پوچھیں لوگوں کی رائے ہے نہیں لوگوں کی رائے تو تمام اپنی بات لوگ ضرور کرتے ہیں لیکن جب وہ پورے ملک کے کینمیس کو دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر کامنیٹ تو سوری صاحب کی تو آڈیو ہے نا اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہمارا حشر ہو جائے گا نہیں نہیں وہ تو میں نے بھی گفتگو کا ایک پھیلو ہے نا کہ بھئی ہم جو ہے لیکن کیا ہمارے پر یہ آپشن ہے ہم نہیں ہیں ہمارے پر آپشن ہم تو جو ہے پورے انشاءاللہ ویسے یہ پانچ سال پورے کر جائے گے اللہ کرے نہیں ویسے امید ہے آپ دیکھیں تو پاکستان میں تو کسی بھی حکومت کے لیے آپ نہیں کہہ سکتے یہ تو بہت ہی وہ ٹائٹ قسم کی حکومت ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر کام کریں گے تو ان کو اچھا ڈیلیور کرنا چاہیے اچھا کام کرنا چاہیے ہم ان کی مدد بھی کریں گے تمام چیزوں میں اور میں سمجھتا ہوں کہ ساری پولٹیکل پارٹیز کے لیے یہ آخری موقع ہے لوگ بہت پریشان ہیں تو جو بھی لوگوں کو اس دلزل سے نکالتا ہوا نظر آئے گا پریکٹیکلی دیکھیں باتوں کو ٹورنومنٹ نہیں ہونا چاہیے ایکشن مسلس پیک لاؤڑا دن ورڈ والی بات ہے تو ایکشنز ایسے نظر آنا ہمارے حکمرانی کی طرز عمل میں چیز نظر آنا چاہیے کہ واقعی کہ ہم لوگوں کی کیر کر رہے ہیں ہماری میری تو یہ خواہش ہے کہ حکومت یہ کرے اور ہم اس کی بلکل انکنڈیشنل سپورٹ کریں